اسلام علیکم جنرل نیوز ایشتی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بلٹن پر بلٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے بہاول پر سے ڈسٹرک پوریس آفیسر بہاول پر عبادت نصار کی ہدایت پر یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ترجمان پولیس بہاول پر کے مطابق ظلہ بھر میں یوم شہادت حضرت علی کے موقع پر پانچ جلوس اور انتیس مجالس سے اعظام انعقد ہوں گی ایک کٹیگری کے دو جلوس اور دو مجالس بھی شامل ہیں جلوسوں اور مجالس پر ڈی ایس پیز سمیت ایک ہزار سے زائد پولیس آفیسرز اہلکاران سپیشل پولیس اور قومی رضاکاران ڈیوٹی سر انجام دیں گے سٹی پیوز اور ایسے چوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام ملازمی ان کو ڈیوٹی شروع ہونے سے پہلے چپ کر کے بریف کریں گے اور ڈیوٹی کی حساسیت کے بارے میں آگاہ کریں گے انہوں نے مزید کہا سٹی پیوز اور ایسے چوز ڈیوٹی پوائنٹس پر لگائی گئی نفری کی حاضری کو یقینی بنائیں گے جلوس کے راستے میں آنے والی امارتوں کی چھتوں پر سیکیورٹی ڈیوٹی کو مجالس کے مقام سے گاڑیوں کی پارکنگ کم از کم تین سو سے پانچ سو میٹر کے فاصلے پر رکھی جائے گی اور خواتین کی مجالس پر لیڈی پولیس اہلکار ڈیوٹی پر معامور ہوں گی ترجمان پولیس کا کہنا تھا جلوس اور مجالس میں شامل ہونے والے ہر شخص کی جامعہ تلاشی کے بعد داخل ہونے دیا جائے گا جلوس روٹس کی سرچ انڈ سوپنگ بزریہ سپیشل برانچ کروائی جائے گی کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیشن ازر پولیس لائن میں ریزرف ہائی نفری ہمہ وقت تیار ہوگی ایڈیشنل ڈیپٹی سیکیورٹی ہائر ایڈوکیشن ساؤکھ پنجاب کا رمضان بازار خیرپور ٹامے والی میں سرپرائز ویزٹ ڈیپٹی سیکیورٹی جامعہ تاب نے خیرپور ٹامے والی میں قائم رسستہ رمضان بازار کا دورہ کیا اس موقع پر خیرپور کی چیف آفیسر طیبہ رمضان سب انجینئر حافظ ارشد اور دیگر متعلقہ سٹاف موجود تھا ایڈیشنل ڈیپٹی سیکیورٹی جامعہ تاب حسین نے رمضان بازار میں قائم آٹا چینی اگری کرچر فیر پرائز شاپ چکن اور دیگر اشیاء خردنوش کے سٹالز پر وزٹ کیا جہاں انہوں نے اشیاء خردنوش کی کوالیٹی کا معاینہ کیا اور مارکٹ کمیٹی کی طرف سے لگائے گا سٹالز پر غیر میاری اشیاء ہونے پر ملازمین کی سرزنش کی ایڈیشنل ڈیپٹی سیکیورٹی نے رمضان بازار میں آئے ہوئے افراد سے ملاقات کی اور ان سے اشیاء خردنوش کے نرخ کوالیٹی اور رمضان بازاروں میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی حکومت جانے کے بعد اب رمضان بازاروں میں آٹے کا تھیلہ چار سو روپے فی دس کلوگرام کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح چینی پجتر روپے چکن انڈے اور اگری کلچر فیر پائز شاپ میں تیرہ مختلف اشیاء خردنوش پر سبسیدی دی گئی ہے انہوں نے متعلقہ افسران اور سٹاف کو ہدایت کی کہ وہ اپنی زمداریاں شاندار انداز میں انجام دیں تاکہ سارفین ریلیف حاصل کر سکیں اس موقع پر صدر مرکزی انجمن تاجران رانہ محمد یامین نے کہا کہ سستہ رمضان بازار میں گھی بازار سے پینسٹھ روپے فی کلو کم ریٹ پر مہیا کر رہے ہیں دنیا بھر کی ترہاں پاکستان میں بھی آج کتاب کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آج کے دن کی مناسبت سے محمد خضر حیات خان ایڈوکیٹ چیرمن عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنازیشن حاصل پر نے کہا کہ آل پاکستان مقابلہ کتب سال دو ہزار بائیس مرخہ پندرہ مائی دو ہزار بائیس پروز اتوار دن دس بجے بمقام بار روم نیو ڈیوڈیشن کمپلیکس حاصل پر میں منعکت ہوگا جس میں پاکستان بھر سے حصہ لینے والے شہرہ اکرام عدیب رائٹرز کو الوکیل کتاب ایوارڈ اسنات شیرز اور کیش پرائزز سے نوازہ جائے گا فروخی عدب سے تعلق رکھنے والی شخصیات پرگرام میں شرکت کریں گی ڈیپٹی سیکریٹی ہائر ایڈیوکیشن اور ایڈیشنل کمیشنر ساؤھ پنجاب جام آفتاب نے رمضان بازار حاصل پر کا دورہ کیا ڈیپٹی سیکریٹی نے رمضان بازار میں لگائے گئے سٹالز اور اشعہ خردنوش کا معائنہ کیا رمضان بازار میں دستیاب اشعہ خردنوش کے میار اور نرخ چیک کیے ڈیپٹی سیکریٹی جام آفتاب نے کہا عوام کو بہتر سے بہترین سہولیات پرہم کہنا اولین ترجیح ہے رمضان بازار کا مقصد عوام کو سستی اور میاری اشعہ خردنوش فرہم کہنا ہے ایسی حاصل پر ماجد بن احمد نے جام آفتاب حسین کو دوران وزرڈ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا سستہ رمضان بازار میں گھی عام بازار کے مقابلے میں پچاس روپے سستہ دس کلوگرام آٹے کا تھیلہ چار سو روپے فی تھیلہ اور چینی پجتر روپے فی کلوگرام تک فروخت کی جا رہی ہے شوجہ بعد میں حضرت علی کی یوم شہادت کے سلسلے میں امام بارگاہ حسینیہ سے مرکزی جلوس پر آمد ہوا جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اس موقع پر ڈی ایس پی شوجہ بعد گل حسن خان ایسے چوتھانا سیٹی آن اباس آوان ایسے چوتھانا راجہ رام کسور بھٹی ای ایس آئی اشفاق ایلیٹ فورس سٹی ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری نے ڈیوٹی سر انجام دی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوا شوجہ بعد میں امن و امان کے لیے شہر میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا حارون آباد بنگلہ روڈ پر فائرنگ سے نوجوان جام بہرک ایک راہگیر زخمی فائرنگ کرنے والے شخص عابد خان نے گرفتاری دے دی پولیس نے مکدول کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی میرے بیٹے کو ملزم عابد خان نے اپنے بھائی ساجد خان کی ہلاکت کا سبب اور مقبری کا جواز بنا کر ناحق قتل کیا ہے مقدول کی والدہ شمشاد بیوی کا موقف تفصیلات کے مطابق حارون آباد کے بنگلہ روڈ پر فائرنگ کر کے نبیل سرور نامی نوجوان کو قتل جبکہ ایک راہگیر ریحان کو زخمی کر دیا گیا تھا تھانہ سٹی پولیس کے مطابق قتل میں ملاوث ملزم عابد خان نے وقوع کے بعد از خود گرفتاری دے دی ہے اور مقدول کی والدہ شمشاد بیوی بیوی محمد سرور سکنا ہاؤسنگ کالونی کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا ہے مقدول کی والدہ نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا ہے کہ میں اور میرا بیٹا بساواری موٹر سائیکل دوائی لینے ہسپتال آ رہے تھے کہ عامر کریانہ سٹور کے قریب پہنچے اچانک عابد خان وہاں آ گیا اور فائرنگ کر کے میرے بیٹے کو قتل کر دیا وجہ اناد یہ تھی کہ میرا بیٹا نبیل سرور عابد خان کے بھائی ساجد خان کے ساتھ ملازمت کرتا تھا ساجد خان ایک سال قبل پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے عابد خان کو رنج تھا کہ میرا بیٹا نبیل سرور اس کے بھائی ساجد خان کی ہلاکت کا سبب اور مقبر بنا ہے چشتیاں میں بہاول لگر روڈ گلشن بطول کالونی کے قریب کار اور موٹر سائیکل رکشن میں تصادم کا معاملہ حادثے کے نتیجے میں پانچ افراد جان بہرگ جبکہ سات افراد زخمی ہوئے تھے حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جنرل نے اس کو محصول ہو گئی فوٹیج میں واضح طور پر موٹر سائیکل اور رکشے کو ٹکر مارتے دیکھا جا سکتا ہے بہاول پور میں سینئر صحافی چودری محمد اشرف کی کمیشنر بہاول پور کیپٹن زفر اقبال سے ان کے آفس میں خصوصی ملاقات ہوئی اور اہم ملاقات کے دوران چودری اشرف نے کمیشنر بہاول پور کے ترقیاتی کاموں اور رمضان بازار سہولت سینٹرز کے لیے کعوشوں کو سراہا چودری محمد اشرف نے کہا کہ کمیشنر بہاول پور جس طرح ڈیویزن بھر میں ترقیاتی کاموں اور انتظامی امور کو چلا رہی ہیں اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے